بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کو پنجابی دیس میں خوش شامدیر کہتے ہیں کافی دوست ہم سے سوال پوچھ رہے تھے کہ ہماری گندم گر گئی ہے اب ایسی کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں جس سے ہماری پیداوار میں کمی نہ ہو آپ سب جانتے ہیں کہ آخری پانے لگانے پر اکثر اوقات گندم گر جاتی ہے ابھی حالیہ بارشوں کے باعث کافی علاقوں میں گندم گر گئی ہے بلکل زمین کے ساتھ لیٹ گئی ہے تو ایسی صورتحال میں کسان ہمیشہ پریشان ہوتا ہے چونکہ پانچ چھ ماہ کی فصل ہے اتنے اخراجات ہیں اور بلاخر جب پھل ملنے کا ٹائم آتا ہے تو اس طرح قدرتی آفات کی وجہ سے کسان کو ہمیشہ نقصان کا سامنا رہتا ہے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں اگر آپ کی گندم گر چکی ہے بلکل زمین کے ساتھ لیٹ گئی ہے آج آپ کو ہم ایسا آزمودہ فارمولہ بتائیں گے جس کے باعث آپ اپنی گری ہوئی گندم سے بھی اچھی خاصی پیداوار لے سکتے ہیں جی ہاں اگر آپ کی پیداوار پہلے پچاس یا پچپن یا ساٹھ من فی اکر سے آ رہی ہے تو اگر یہ آزمودہ فارمولہ آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ اب بھی آپ کی ایوریج میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ان دوستوں کی گندم ابھی کچھی ہے یعنی سبز ہے اور دانے ابھی دو دیا حالت میں ہیں تو ان کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے چونکہ اس وقت جب یہ گر جاتی ہے تو جڑے زمین سے ہل جاتی ہیں جدا ہو جاتی ہیں تو مکمل خوراک نہیں پہنچ پاتی مکمل طاقت نہیں پہنچ پاتی جس کی وجہ سے دانا وہیں سوک جاتا ہے وہیں پک جاتا ہے جس سے وزن کم ہو جاتا ہے اگر کچھ دوستوں کی گندم پک چکی ہے تو اس صورت میں اگر گر گئی ہے تو نقصان کا اندیشہ بہت ہی کم ہوتا ہے مگر جن دوستوں کی گندم کچھی تھی اور گر چکی ہے تو ایسی صورتحال میں خوراک نہیں پہنچ پاتی دانے طاقت نہیں پہنچ پاتی جس سے دانا موٹا نہیں ہو پاتا اور وزن نہیں بناتا زمین سے یعنی فلاڑکی صورت میں تو ہم طاقت دینے سے رہے نہ خاد لگا سکتے ہیں نہ پانی لگا سکتے ہیں اب ہم سپریہ کریں گے اور پتوں کے ذریعے دانوں کو طاقت دیں گے جو کمی بیشی رہ گئی ہے وہ اب سپریہ کے ذریعے کریں گے جی ہاں اگر آپ کی گندم گر گئی ہے تو آپ ایک کلو یوریا لیں اور ایک کلو این پی کے لیں یعنی پوٹاش کا سپریہ یہ دونوں کو مکس کر لیں چار ٹینکیاں آپ نے ایک اکڑ میں کرنی ہے ہم اکثر ڈرتے ہیں کہ جب گندم پک چکی ہے یا سٹے نکال چکی ہے تو گندم کے کھید میں داخل نہیں ہوتے کہ کہیں نقصان نہ پہنچے تو دیکھئے اب تو گر چکی ہے اور مکمل زمین کے ساتھ لگ گئی ہے تو ایسی صورتحال میں آپ سپریہ کریں گبرائے نہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا آپ چار ٹینکیاں ایک اکڑ پر کریں ایک کلو یوریا اور ایک کلو این پی کے آپ اس طرح دو سپریہ کم سے کم کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آپ تین سپریہ کر سکتے ہیں آپ آٹھ یا دس دن کا وقفہ رکھیں اسے یہ ہوگا کہ جب ہم سپریہ کریں گے تو پتو کے ذریعے دانیں خوراک اصل کریں گے تو اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ دانیں موٹے ہوں گے دانیں وزن بنائیں گے جی ہاں ہمارے بہت سے کاشتکار جو پندرہ پندرہ بیس بیس سال سے اس فیلڈ سے وابستہ ہیں ان کا یہ تجربہ ہے کہ جب بھی گندم کی فصل گر جائے تو وہ پوٹاش کا اور یوریا کا سپریہ کرتے ہیں اگر گرمی زیادہ ہو تو آپ ساتھ امائنو ایسر بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن اس دفعہ چونکہ ابھی موسم سازگار ہے تو امائنو ایسر کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک کلو یوریا اور ایک کلو پوٹاش کا سپریہ کریں ٹھیک آٹھ سے دس دن بعد پھر اسی طرح دوسرا سپریہ بھی کر دیں اس سے انشاءاللہ آپ کی گری ہوئی فصل سے بھی اچھی خاصی پیداوار حاصل ہوگی آپ کو اب گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ سپریہ کریں اور اپنی گری ہوئی فصل سے بھی پیداوار لے سکتے ہیں آپ اس طریقہ کار سے بھی اتنی ہی پیداوار لے رہے ہوتے ہیں جتنی کے گندم کی فصل کھڑی ہوئی سے آپ لے رہے ہوتے ہیں صرف آپ کو یہ دوستہ پریہ کرنے ہوں گے ہم لاتے رہتے ہیں آپ بھائیوں کے لیے آپ کسانوں کے لیے ایسی ویڈیوز تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں آپ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ